اچھا وہ ایک 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 آدمی میں نے اکثر دیکھا ہے لاہور میں وہ آج بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا وہ وہ پاکستان بننے سے پہلے وہ تو ہے ہی لیکن وہ آدمی وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ایک دھمبہ چلتا ہے جا رہا ہوتا ہے کہاں جا رہے ہیں نہیں پتا کہاں سے آرہی کون ہے کیا ہے نہیں پتا آپ کو بتا ہے لیلے کیا ہوتا ہے لیلہ دھمبے کا ینگ ورژن ہے ینگ ورژن لیلہ بلکل ابھی سمجھ لیں ٹرمو تک نہیں گیم ہوا تو وہ والا وہ لیلہ وہ چل رہا ہو تو پیچھے سے لینڈ پلو بھی لیلے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بندے کو سپورٹر پہننا چاہیے بات ٹھیک ہے لیلے کو دیکھ کے سپورٹر لیلے بہت بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو اٹھانے کے لیے کوئی سپورٹر چاہیے تھا کہ دو لوگ اٹھا سکے اچھا جو سپورٹر سا خان سپورٹر ہیں جس طرح اچھا خان صاحب کے سپورٹر نے بھی لیلے ہی اٹھائے ابھی آپ نے وہ ٹویٹ دیکھا کوئی خاتون بہت ناراض چل رہی تھی جنہوں نے بہت گالیاں دی خان صاحب کو گالیاں دیتی اللہ نہ کرے جبکہ وہ میرے خال سے ایک دب کوئی کوٹ کیس بھی چل چکا ہے اور پہلے وہ ایمان مزاری کو گالیاں دیتی تھی پھر ایمان مزاری ان کی لائر تھی جنہوں نے ان کو دیفنٹ کیا تو ایمان مزاری کی وجہ سے لوگوں نے اس کو جاننا شروع کیا اس میں ایسی چیز ہے اس کو تو نہیں جانتا کوئی بڑا آسان آپ خان صاحب کے اٹھاتے ہیں لیلے قربانی کے ٹائم بھی آ گیا نا تو لیلے لیلے آپ زیادہ گئے یار ایک دفعہ تو شاید پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ایک دمبے پہ لکھا تھا اید مبارک میں نے اس کو کہا خیر مبارک اس تک پہنچ گیا ہوگا اس نے ٹکر نہیں مار دی لہور سے یاد ہے یوسف سلی کی اویلی یہ ہانڈو بکروں سے آپ کو یاد آیا نہیں ان سے یوسف سا نہیں وہ ہانڈو نہیں ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں آپ تو کئی شوٹ وہاں لگا چکے ہیں اپنے آئیڈ کے لیے آئیڈ کی تو مانشورت کی شوٹ لگایا اچھا لیکن ایک کسیر تعداد ایسی ہے پاکستان میں پاکستان میں کسیر تعداد ایسی ہے موسیقی تو بہت ہوئی ہے بڑ پوپو کی بھی ہوئی ہے موسیقی وہ ان کی شادی کی شادی کی تک موسیقی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت کسیر تعداد ہے پاکستانیوں کی جنہوں نے یوسف صاحب کی جو حویلی ہے اس کی صرف چھت دیکھئی ہے پوری حویلی نہیں دیکھ سکتا اندر صرف چھت دیکھئی میں نے ویسے اس کی چھت دیکھئی پنکھے لگے اس پر بسند کی بات کہہ رہا ہوں پنکھے والی چھت دیکھئے کون سا اینگل بنا رہے ہوئی بہت سارے کمرے ہیں پتا ہی نہیں جلتا ماسیوں کو خاص بولا جاتا ہے کہ پھنکھے صاف رکھو